پہلی بات تو یہ پیپلز پارٹی کیوں فیس کر رہی ہے اور یہ پیپلز پارٹی آج بھی نہیں کر رہی ہے ہم بالکل کلیر ہیں اور اس الیکشن میں دیکھیں ایک تو دوہزار اٹھارہ کی جو الیکشن تھی آٹی ایس سسٹم والی اور اس میں حکومت بھی بنی اور انہوں نے اپنے ساڑھے تین سال بھی پورے کیے وہ تو معاملات ٹھیک تھے مگر ایشو یہ ہے کہ ابھی خورم شہرزما صاحب کی بھی کمپلین ہے کہ شہری علاقوں میں ان سے اگر کوئی گھڑ بڑ ہوئی ہے تو میرے بھائی آپ بلا آخر جانے کہاں ہیں یہ تمام فیصلے کہاں ہونے آئی ایمیس کے پاس ہونے آئی ایمیس کے پاس آپ نے جو خط لکھا ہے ابھی لکھا نہیں ہے ابھی آپ کو درا رہے ہیں نہیں نہیں درا نہیں رہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر نائنس میں کی کوئی ریلسل نہ کر بیٹھے یہ گلتی نہ کر بیٹھے ہم تو ان کو مشورہ دے رہے ہیں جو مانتے نہیں ہیں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی ملک کے ادھر انہیں انصاف دینا ہے اب دیکھیں پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ باہر آکے بیٹھی ہوئی ہے جس میں خود میرے بھائی خورم شہرزما صاحب بھی آپ کی ٹی وی پر بیٹھے ہیں یہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں زمانتیں ہو رہی ہیں اور بڑی دڑا دڑ زمانتیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہے نامرہ صاحب کیوں کوئی نرمی دکھا رہی ہے ریاست یہ کیا وجہ ہے ہواوں کا رخ پہ نہیں تھی جلدی بدلتا نا نہیں نہیں وہ تو میں اس پہ ایریٹیڈ نہیں ہوں مجھے اطراب بھی نہیں ہے نہیں میں وجہ پوچھ رہی ہوں کیا کہیں کوئی بات چل رہی ہے کپتان کی کیا وجہ ہے جو یہ سب باہر اب آ گئے ہیں سامنے ہیں زمانتیں مل رہی ہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اسی ملک کے ادھاروں کے پاس گئے تھے زمانتوں کے لیے اور آپ کو زمانتیں مل رہی ہیں تو میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف سے لے جائیں عدالت میں آپ ایسی پی میں چلے جائیں اگر پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی پچھپن سیٹوں میں سے آپ اس میں ان کو داندلی زیدہ قرار دے دیتے ہیں ہمیں کوئی اطراب نہیں ہوگا ہم اگلی الیشن کا اطراب کریں گے دانور صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں اور کہیں کوئی داندلی نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کو کوئی کمپلین نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا یہ پیپلز پارٹی وکٹم ہے اس الیکشن میں میں خود وکٹم ہوں اور اس کا حل یہ ہے کہ میں ہیدر چوک ہیدر آباد میں بیٹھ کے لاکھوں افراد کی زندگی کو زہر بنا دوں یا میں کنسنٹ جو ادارے ہیں وہاں پر چلا جاؤں میں وہاں بے گناہ ہی ثابت کروں یہ ہوگا معاملہ کے ساتھ دیکھیں ایک پارٹی نے ٹوٹل پچ پچ سیٹیں اٹھائی ہیں اور آپ اگر کہیں گے کہ صرف پیپلز پارٹی اس الزام کے ضد میں آتی ہے تو پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم بزد نہیں پرائی منسٹ اگروں دے کے لیے ہمارے پاس نمبر میں ہم نے کہا وہ جو حکومت سازلی کی جادوگری ہے اس پہ میں آگے بات کرتی ہوں دھانلی کا ایشو لگتا ہے یہ پی ٹی آئی اکیلی ہوتی تو شاید آپ اسے ٹیکل کر لیتے ان کے پاس سٹویک پاور ہے آج آپ کو پتے بلکہ کل سند اسیمبلی میں جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی نے جی ٹی آئی نے ان کے عرقین نے حلف نہیں اٹھایا آپ کیسے ایمان کو چلائیں گے بغیر آپوزیشن کے کیسے ڈیل کریں گے جو کچھ اسیمبلی کے باہر ہوا اٹھا لیں گے آپ فکر نہ کریں اٹھا لیں گے فکر نہیں سوال ہے میرا کریک ڈاؤن جو ہوا اس کا چاہ چاہ باب ہے جمہوریت کی تو آپ بہت بات کرتے ہیں میں آپ کو انشورت کر رہا ہوں کہ اٹھا لیں گے میں تو یہ بات کر رہا ہوں دوسری بات آپ نے جی ایو آئی کی کی ہے جی ایو آئی کہہ رہی ہے کہ ارے منڈٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے اب آپ بتائیں اس قوم کو کہ جی ایو آئی کی سیٹیں دوہزار آٹھ میں سے اسمبلی میں تھی جواب ہے نہیں دوہزار تیرہ میں تھی جواب ہے نہیں دوہزار اٹھارہ میں تھی جواب ہے نہیں تو دوہزار کیوبیس میں بھی نہیں ہے کہا آسمان گر گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا منڈٹ ہمارے صوبے میں مطلب جو فضل رومان کا صوبہ ہے وہاں پر شینہ گیا وہاں پر یہ دوستیاں رکھ رہے ہیں وہاں پر یہ خوش ہیں گپیاں ڈال رہے ہیں ایک دوسرے کو اور سندھ میں یہ دونوں بس وہ اپنی مرضی کے مطابقی سیاست کریں گے نا جہاں پہ انہیں بہتر لگے گا مجھے یہ بتائیں جو کچھ سندھ اسمبلی کے باہر ہوا دھامرہ صاحب اس کی مضمت کرتے ہیں کس کی جو کچھ سندھ اسمبلی کے باہر ہوا اس کی مضمت کرتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ مضمت کرتا ہوں کہ نگرہ حکومت نے جو کچھ کیا اسی میں مضمت کرتا ہوں سواتین پر تشدد نہیں ہونا چاہیے مگر یہ بھی میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک کی طرح سندھ میں بھی نگرہ حکومت ہے اور یہ سارا کام نگرہ حکومت نے کیا میں انہی کی بات کر رہی تھی ٹیپس پانٹیکل ٹیپ منسٹر نہیں ہے تو میں مضمت کرتا ہوں میں نے کل بھی ایک پرواہ میں کی عمرہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے پیپس پارٹی نون لیگ تمام سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کے لیے یہ سہولت نہیں ہے کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہ درست ہے یا ان کو مل جانی چاہیے اور اگر صدر صاحب نہیں بلاتے جلاس تو کیا فرق پڑے گا دیکھیں دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے ابھی خورم صاحب خورم صاحب فرما رہا تھے جو صدر ملک پڑھ کے اور سائنیں کرتے ہیں تو اس کا ماضی قریب جو ہے وہ دیکھ لیں جی سر کیسے طرح ان کا سٹاف ان سے کچھ کچھ سائنیں لے کے چلا جاتا تھا اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں بلاول بٹو اور نواز شریف صاحب تو بھائی آپ کو بھی جنہوں نے یہودوی کا سرچیفکی سیاست میں یہ بلکل غلط باتی پیسوس پارڈیس بات میں پڑتی نہیں ہے اور آپ نے بھی جس کو پتہ نہیں کن کن لکا بات سے نوازا تھا آج اور پانی صاحب بلکل آج کل آپ بھی بڑے قریبی قریبی رشتہ ہو رہا ہے آپ کا تو وہ ہونے جہے ہیں پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے مگر اس باتیں اعتراض کرنے سے پہلے ذرا یہودی والے الفاظ اور جو آپ جن لکا بات سے مولانا صاحب کو نوازتے تھے ذرا اس پہ شرمندگی کا اعظار کر لیں ایک بار کون پہ بس یہ الفاظ استعمال کسی کو بھی نہیں کرنے چاہیے یہ بھی تو کہنا کہ کسی کو بھی نہیں گھاندلی ارے بھائی ایک صوبے میں آپ پل پلیج حکومت بنانے جا رہے ہیں دوسرے صوبے پنجاب میں آپ کی اتنی بڑی اپوزیشن ہے نیشنل اسلیبی میں آپ کی بڑی اپوزیشن ہے تو اگر یہ پری پلین گھاندلی تھی تو آپ تو کئی وقت نہیں آنے اور اگر صدر مملکت یہ اجلاس نہیں کروا رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ کمی نہ کئی منچی کا کردار دا کر رہے ہیں جو بڑی زیادتی ہوگی صدر مملکت کی ایک پوسٹ سے اس منصف سے بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر کوئی شک کسی کے میسج پہ ایک قیدی کے میسج اگر وہ قومی سے نہیں کال کر رہا ہے اور وہ پارٹی سوچ رہی کہ ہم آئیے میں پر پاس جائیں گے تو میرے خیال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قیدی کے کہنے کے اوپر وہ یہ کر رہے ہیں لیکن میں نے یہ سوال کیا کہ اگر مقصوص نشستیں نہیں مل رہی ہیں سہولت نہیں ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں درست ہو رہا ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے مقصوص نشستیں ملنی چاہیے سنیتاہت کانسل کو کہ نہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی میچورٹی سے یہ سیکھیں نا بلاول بھٹو وزاری صاحب نے کہا کہ میرے پاس نمبر نہیں ہے نیچنل اسیمبلی میں میں پرامنیسٹر نہیں بنتا آئی نوڈے لے لیا آپ نے سارے آج کل تو یہ وزارتوں کے لیے بھی لوگ یہ وفاقی قابلہ میں شامل چون نہیں ہوئے درامرا صاحب چون چون ہوئے یہ آئینی عوضہ ہے نہیں آئینی عوضہ ہے کیوں سوال تو سنیں وفاقی قابلہ میں کیوں نہیں کیا اس لیے جب عوام کے اوپر سختی آئے گی تو پیپلز پارٹی الگ کھڑی ہو جائے گی کہ ہم جواب دے نہیں ہیں وہ منچی بننے نہیں جا رہا ہے اب جو شخصیت ایوان خضر میں جا رہی ہے انہوں نے سہتر کے آئین کو بھال کر کے دکھتا ہے ایز قوم کو چیلے اس لیے اس میں آپ اتمنان رکھیں کہ اب جو بندہ جا رہا ہے وہ شخصیت جا رہی ہے وہ منچی نہیں ہوگی ویسے دھامرا صاحب کبھی کبھی نا پلٹ بھی ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے مسلمی جون معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے کریڈٹ ان کے پاس چلا جائے گا آپ آئینی ہوتے انجوائے کرتے ہیں کیا بلاوت صاحب نے اپنے پاکستان بنا رہا ہے انہوں نے ایک وجہ سے غلط پیشنگوں نے لے لیا ہے کیا بلاوت صاحب نے جو نمبر حکومت کو انہوں نے سپورٹ رہے کے انہوں نے مجھے کازم بنا رہے تھے تاکہ زباری صاحب نے اس میرے پاکستان بن جائیں آپ نے حکومت بن جائیں صاحب آپ ان کے ساتھ ان کے حکومت